السلام علیکم اگر در ایک ویڈیو ایم گوئنگ تو ایکسپلین یو ایک فرس ریویو اف در نومل ایسی جی وچہ چیپٹر نمبر الیون اف یو گائٹن اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں گائٹن کے سکیم کو فالو بلکل نہیں کروں گی کیونکہ جو اس کے چیپٹر میں لکھا ہوئے ہیں وہ امپورٹن چیزیں نہیں ہیں اور بہت زیادہ ایکسٹر باتیں لکھی ہوئے ہیں میں اگزیکٹلی وہ باتیں آپ کو بتاؤں گی جو کہ پوچھی جاتی ہیں جو ایمپورٹن ہے چاہے وہ دوسری بک سے ایکسٹرائٹ کی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے دونٹ گیٹ کنفیوز میں گائٹن کے سکیم کو اس میں فالو نہیں کری لیکن اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو گائٹن کا وہ چپٹر پڑھنے کی زورت نہیں ہوگی سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ what is an ECG ECG کی دیفینیشن کا ہے تو وہ بھی گائٹن میں منشن نہیں ہے تو ECG کی دیفینیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے ECG کی دیفینیشن دینی ہے دوبارہ سے سن لیں جسے نہ سمجھائے ریپیٹ کر کے لیکن میں اب اردو میں بتاتی ہوں کہ سارے کے سارے ایکشن پوٹنچل جو جتنے بھی مائوکارڈیل مسلز ہمارا پورا ہارٹ میں جتنے مسلز ہیں انہیں مائوکارڈیل مسلز کہتے ہیں جتنے مائوکارڈیل مسلز میں سے ہم ایکشن پوٹنچل پروڈیوز ہو رہے ہیں کہ زیر اس میں کنڈکچن ہو رہے ہیں وہ ایکشن پوٹنچل بن رہے ہیں اس سارے ایکشن پوٹنچل کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں سکن پہ الیکٹرارڈ رکھ کے ہم انویسیف طریقہ کوئی استعمال نہیں کرتے ہیں ہم اپنی باہر سکن ہی ہوتی ہے پیشنٹ کی سکن پہ ہم بائیسے الیکٹرارڈ رکھتے ہیں جتنے بھی مائوکارڈیل مسلز ہیں ان میں سے ہم ایکشن پوٹنچل کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ایکشن پوٹنچل کو پھر ہم ایک پیپر میں ایکسپریس کرتے ہیں پیپر کی فارم میں ایک گراف کی فارم میں اس گرافیکل ایکسپریشن کو جو ایکشن پوٹنشل ہے آف میوکارڈیل فائبرز اور ہم نے ریکارڈ کی ہے آؤٹسائیڈ دسک بوڈی بائی پلیسنگ الیکٹر آرزون سکن اس کو ہم کہتے ہیں ECG الیکٹر کارڈیو گرام پھر الیکٹر کارڈیو گرام کے اگلا سوال ہوتا ہے کہ ایکشن پوٹنشل اور الیکٹر کارڈیو گرام میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ساری باتیں وہ ہیں جو گائیٹن میں مینشن نہیں ہیں لیکن یہ پوچھتے ہیں سو آپ کے پاس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکشن پوٹنشل جو ECG ہے پہلی بات ہم لیڈ سے میئر کرتے ہیں ECG لیڈ سے میئر ہوتی ہے جبکہ ایکشن پوٹنشل جو ہے وہ الیکٹر آرز سے میئر ہوتا ہے پھر دوسری بات ہے کہ جو آپ کی ECG ہے وہ پورے ہم ہارٹ کی میئر کرتے ہیں کسی ایک سپیشل جگہ کی میئر نہیں کرتے ہیں پھر ECG میں میں نے بھی بتایا کہ ہم کوئی انویسیو طریقہ نہیں استعمال کرتے بلکہ ہم آؤٹسائیڈ باڈی یعنی سکن کے اوپر ہی الیکٹر آرز لگا کے اس سے ECG فائن کرتے ہیں جبکہ ایکشن پوٹنشل اگر ہم نے اکیلے سیل کا فائن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں انٹرسلللر کیتھٹر پاس کرنا پڑتے ہیں سیل کے اندر تک جانا پڑتے ہیں انٹرسلللر ایکشن پوٹنشل ہوتا ہے جسے ہم میئر کر سکتے ہیں اور ECG کو ہم الیکٹرو کارڈیو گراف وہ مشین ہوتی جسے ہم ریکارڈ کرتے ہیں جبکہ ایکشن پوٹنشل ہمیشہ اسیلوسکوپ کے ذریعے ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو آنا سے یہ بیٹوین ایکشن پوٹنشل اور ECG یہ بات ہوگی پہرلی بات تو پوچھتے ہیں آپ سے کہ ECG میں ہر ویو کیا چیز رپیزنٹ کرتے ہیں میں آپ کو ساری چیزیں میتھاتے ہیں ویو سیگمنٹس انٹرول تین چیزیں ہوتی ہیں ایسی جی جو سے کمپرینٹ ہوتے ہیں ملا کے اسی جی آپ کی نومل آپ نے دیکھے ہوگی ایسے کر کے ہوتی ہے اس کو پی ویو کہتے ہیں یہ کیوں ہے یہ آر ہے یہ ایس ہے اور یہ ٹی ویو ہے ایسے کر کے آپ کے نوملی ایسی جی بنتی ہیں ایک کوئی بھی سٹریٹ لائن ہے سٹریٹ لائن سے جب بھی ہمارے گراف میں ڈیفلیکشن ہو جائے گی wave بن گئی ہے کوئی بھی deflection from the normal straight line is not as a wave یہ ہوگی wave ہے اسی لئے ہم ان P, Q, R, T کو اپنی ساروں کو waves کہتے ہیں یہ آپ کی P wave ہے یہ Q wave ہے جس میں نیچے deflection ہے R اوپر ہے S نیچے ہے T پھر اوپر deflection شو کر دی ہے یہ کس کس چیز کو represent کرتی ہیں P wave سب سے پہلے represent کرتی ہے آپ کی atrial depolarization atria کی excitation کو represent کرتی ہے P wave پھر ہے آپ کی QRS complex QRS complex آپ کے جب atria depolarize ہوگی اس کے بعد ہم نے atria کو repolarize کرنا ہے اور ventricles کو depolarize کرنا ہے تو ventricular excitation یہ ventricular depolarization کو شو کرتی ہے QRS complex پھر اب بات اگلی آتی ہے کہ P wave نے اگر چوکی ہے atria کی excitation کو PQRS شو کر رہے ventricle کی excitation کو تو درمیان میں atria کو relax بھی تو کرنا چاہیے atria کی relaxation والی wave کہاں پہ ہے تو atrial relaxation کی wave یہیں پر کہیں بن رہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ventricle کی contraction کی wave اتنی strong ہوتی ہے کہ atrial کی relaxation wave اس کے اوپر ہاوی ہو جاتی ہے اور اسے ایکسپریس نہیں ہونے دیتی یہ important بات ہے rewind کر کے سننے جسے نہ سمجھائے so یہ ہوگی ہماری atrial excitation ventricular excitation T wave جو ہے ventricular relaxation کی wave ہے اس میں ہمارا ventricle relax ہو جاتا ہے پھر اگلا important بہت important viva کا سوال ہوتا ہے کہ جو excitatory waves ہیں وہ تو positive direction میں ہیں یعنی line جو ہے وہ اوپر کی درف deflect کی ہوئی ہے اس excitatory wave میں اس میں بھی mostly اوپر یہ ہے سمجھ آ جاتا ہے جو T wave ہے وہ تو وہ wave ہے جس میں muscle relax کر ventricle relax کر تو یہ کیوں اوپر کی طرف deflected ہے تو اس کی وجہ آپ نے یہ بتانی ہوتی ہے کہ muscles جو ہمارے پاس یہاں پر depolarization اور repolarization کا جو سارا heart میں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ area which is last to be depolarized is first to be repolarized یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں is first to be repolarized یہ بات اس کی answer میں آپ نے بتانی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اب ہوتا ہے کہ جو conduction wave ہم travel کرتے ہیں میں نے بھی بتایا کہ پہلے وہ ایسے نوڈ سے ایوی نوڈ اور ایوی نوڈ سے پھر muscle کی طرف جائے گی اور پھر end میں ventricles excite ہوتے ہیں لیکن جو end میں چیز excite ہوئی ہے repolarization جب شروع ہوگی تو وہ یہی سے backward ہوگی سب سے پہلے ventricles normal ہوں گے پھر پیچھے جاتے 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 اور end میں atria تک excitation اس کی وجہ سے ہمارے پاس T wave جہو positive بات یہ بڑی important سوال میں بتا رہی ہے آپ کو اس پر سے کچھ بھی گائٹن میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہ بہت important میں پوچھتے ہیں پھر ہو گیا جی ہمارے پاس یہ بات ہوگی یہاں تک انگلی بات ہوں پوچھتے ہیں آپ سے کہ ECG record کیسے کرتے ہیں تو آپ کو بتایا کہ electrodes اور leads وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں practical بھی ہے ECG کا اس کی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ لینا کہ ECG کے electrodes لگاتے ہیں پھر وہ leads کے ساتھ جیل اپلائی کیا جاتا ہے skin پر specific areas ہیں ان پر لگاتے ہیں یہ سارا پورشن ہے practical کا پورشن ہے اس کی بلئے میں نے الگ سے پوری practical پورشن میں ویڈیو دیو یہ ECG کے آپ کو لازمی دیکھ لیں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کرتے ہیں پھر ہمارے پاس وہ پوچھتے ہیں what is a wave wave کیا ہے جی اچھا wave تو میں نے آپ کو بتا دی کوئی بھی reflection ہو جائے کہ normal لائنچہ تو وہ wave ہوتی ہے اگر upward deflection ہوگی تو wave is positive اگر downward deflection ہوگی تو wave is negative اب پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ when will myocardium myocardium میں current کب flow کرتا ہوتا ہے تو آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ جب بھی myocardium completely depolarize ہوگا یا completely repolarize ہوگا تو no current will flow in it ٹھیک ہے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ سے واہ واہ میں پوچھتے ہیں آپ کو آنی چاہیے گائٹن میں نہیں ہے کہ myocardium جب بھی completely depolarize ہے یہ پولرائز ہوگا تو اس میں کوئی conduction of electricity نہیں ہوتی in between جو stages ہوتی ہیں ان میں electricity conduct ہوتی ہے in myocardium یعنی muscle of the heart میں ٹھیک ہے then ہمارے پاس اگلی چیز آجاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں waves کے بعد segments کی ہوتا کہ ہے what are segments دو waves کے درمیان میں ECG کا جو area ہوتا ہے یہ area دو waves کے درمیان میں پھر یہ QRS اور T waves دو waves ہیں کے درمیان میں یہ area SOT والا اس کو ہم segment کہتے ہیں ٹھیک ہے دو ECG کی waves کے درمیان والے area کو segment کہتے ہیں پھر ہوتا ہے interval interval آپ کا کیا ہوتا ہے جی it comprises of ایک segment اور ایک wave یا ایک سے زیادہ waves بھی ہو سکتی ہیں ایک یا ایک سے زیادہ waves بیچ میں ایک segment یہ دونوں ملا کے بناتے ہیں ایک interval تو بھی میں نے کہا ہوتا ہے کہ wave ہوتی ہے deflection from normal P wave ہے QRS ہے T wave ہے segment ہوتے ہیں کہ جو بھی waves کے درمیان والا area ہوتا ہے for example ہمارے پاس کون کسی segment ہے P Q segment جو P اور Q waves کے درمیان ہے پھر ادھر S اور T کے درمیان ST segment ہے اور پھر T اور next P wave کے درمیان میں کیونکہ اگلے برسے بعد دوبارہ P wave سٹارٹ ہو جائے گے تو T P segment ہے یہ تین segment ہمارے پاس بنتے ہیں اور intervals کون کون سے بنتے ہیں ہمارے پاس تین ہی intervals بنتے ہیں ہم انہیں بناتے ہوتے ہیں دیار سب سے پہلا ہوتا ہے پی آر interval جس میں ہم پی سے شروع کر کے اور کیو آر ایس کمپلیکس پورے کو نہیں پی ویو اس میں شامل کرتے ہیں ہم اور یہ پی کیو segment شامل کرتے ہیں تو یہ ویو اور سیگمنٹ ملا کے پی آر interval بناتے ہیں اگلا ہوتا ہے ہمارا کیو ٹی interval کیو ٹی interval میں ہم کیو آر ایس ویو کو شامل کرتے ہیں سٹی segment ہوتا ہے اور ٹی ویو ہوتی ہے تو یہ سارا ایریا جس میں دو ویوز اور ایک سیگمنٹ ہے یہ مل کے بناتے ہیں ہمارا کیو ٹی interval اور آخری ہوتے ہیں آر آر interval آر آر interval میں ہم ایک کیو آر ایس کمپلیکس سے اگلے کیو آر ایس کمپلیکس تک سارے جتنے بھی بیچ میں چیزیں آتی ہیں اس سارا کو شامل کرتے ہیں تو تین interval ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اب میں ساروں کی باری بار یہ الگ الگ explanation دیتی ہوں اب ہم start کرتے ہیں ویوز سے سب سے پہلے پی ویو پی ویوز میں نے بھی بتایا کہ ایٹریل ایکسائیٹیشن کو شو کرتی ہے اس کی کیا جی آپ کو ہر ویوز کا amplitude اور ہر ویوز کا کتنا وہ ہے کتنے ٹائم کے لیے ہوتی ہے کتنے سیکنڈ کے لیے یہ جنریٹ ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے یہ رٹنے والی بات نہیں ہے اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی طریقہ تو یاد ہے نہیں اس لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے 2.3 ملی بول جب آپ اسی جی ڈراؤ کرتے ہیں تو اس میں آپ اتنا ہی سے ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیمنشن ہے اس کی اتنا کوئی ویوہ میں نہیں یہ پوچھتا کبھی کبھار پوچھتے تے ہیں لیکن ملی بات مجھتے ہیں کہ پی ویوز فورا ایٹریل ایکسائیٹیشن اور ایٹریل ڈیپولاریزیشن کو یہ شو کرتی ہے دن ہے آپ کی کیو ویو اب میں کو الگ الگ ڈسکس کروں گی کیو ویو جو ایگزیکلی شو کرتی ہے ویسے تو کیو ویو پورا 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 ایکسائیٹیشن کو شو کرتی ہے اس کو الگ کرنا ویوگر ڈیوائیڈ کریں تو کیو ویو جو ہے it is mainly responsible for the ڈیپولاریزیشن of the انٹر 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 فور سیکنڈ آ جاتی ہے ہمارے پاس اور یہ میں نگو اتا دی ہے کہ it is one fourth and less than one fourth of the r wave یہ اتنی چھوٹی آپ نے بنانی ہے کہ جتنی آپ r wave بنائیں گے یہ r wave ہے یہ آپ کی پی ہوگی q یہ r ہے جو اوپر جا رہی ہے اور پھر نیچے آ رہی ہے یہ r تو r wave کا one fourth portion جو ہے q wave 4 second once again q wave 0.02 second i'm sorry اس کا 0.02 second اس کا 0.04 second r wave کا time generation اور r wave show کرتی ہے depolarization of the apex of the ventricle جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو یہاں پہ اور اس کے بعد ہمارے پاس آگے سے آ جاتے ویف پھر آتی s wave s wave 0.02 second total time generation اور یہ show کرتی ہے excitation of the base of the ventricle اس کی show کر دیا اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس t wave t wave time relation is 0.27 second اور یہ آپ کی show کرتی ہے ventricle depolarization کو یہ آپ کی waves ہوگی ہیں ہمارے پاس ختم یہ simple p wave 0.08 سے 0.1 second کے لئے q 0.02 r 0.04 s 0.02 0.27 second کے بات بناتے ہے کبھی کبھار ہوتی اسے ہم کہتے u wave یہاں پر چھوٹی سی ہوتی جیسے گائٹن نے شاید mention کیا ہے لیکن یہ پوچھتے ہوتے ہیں vائیوہ میں کہ sometimes یہ present ہوتی ہے ایک اور یہ slow repolarization کو شروع کرتی ہے ٹھیک جو پرکنجے fibers ہیں جب repolarize ہوتے ہیں پرکنجے fibers یہ ہوتے ہیں جو end میں depolarize ہوتے ہیں جب repolarize ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ slowly repolarize ہوتے ہیں کسی pathology کی وجہ سے یا کسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگے ہمارے پاس آتے ایک پوائنٹ ہوتے جی پوائنٹ جسے گیٹن نے mention نہیں کیا یہ پوچھتے آپ vائیوہ میں اور mcq میں اکثر آتے جہاں پر qrs complex ختم ہوتے اور st segment سٹارٹ ہوتے یہ جگہ اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جی پوائنٹ qrs complex کے ختم ہونے میں اور st segment سٹارٹ ہونے جی پوائنٹ اس لئے اس لئے جی پوائنٹ کیونکہ myocardial diseases جو ہوتی ہیں ان میں یہ displace ہو جاتا ہے تو یہ جی پوائنٹ آپ کا باقی نیکس پار میں بتاتی